موسیقی شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات کہیں کسی کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جب بچہ پیدا ہوا تو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کو لے کر گئے گھر میں جا کے دیکھا تو ڈھولتا آتے بجرے خوشی سے سب عورتیں یہ وہ بھاگ دوڑ کر رہی ہیں مکام کا مالک جو تھا وہ بچہ اللہ علیہ کی شیخ صادی کے ہاتھ سے دیتا ہے بچہ رو رہا ہے آپ نے اس کو پیار سے چم لیا اس کو ازان دی اور اس کے بعد سرمانے لگے کہ اے بچے تو دنیا میں آیا دنیا کی حالت کو دیکھ کر گبرا کے تو رو رہا ہے مگر تیرے آنے پر گھر کے لوگ بڑے خوشے سب خوشیاں بنا رہے ہیں میں تو ایک ادنا انسان ہوں میں تجھے ایک نصیت کرتا ہوں اگر تیری سمجھ میں آ جائے تھا کہ آج تُو آیا تُو رو رہا ہے اور تیرے گھر والے ہس رہے ہیں دنیا میں ایسے عمل کر کے جا کہ جب تیرا جنازہ اٹھے تو تُو ہستا ہوا اور یہ روتے ہو گیا ہو یہ تیری زندگی کا حالت آئے اگر یہ نہیں بنا سکا تو تیری آخرت دنیا دونوں برباد ہو جائے گی معلوم یہ ہوا کہ ہم کو اللہ تبارک اس دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لئے بھی جائے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال اگر بہت بڑے ہو گئے تو نبے سال مگر اس سے زیادہ تُو کہ آدمی بچتا نہیں آخر اس دنیا سے ہم کو جانا ہے بہتر وہ آدمی وہ ہوئے کہ جس سے اس دنیا کے آنے کے بعد دنیا میں رہنے کے بعد میں بھی دنیا کو ہاتھ نہیں لگایا سب کچھ برداز ضرور کیا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ فقیر بن جاؤں کہیں گلت نہیں سمجھ بنا کماؤ خوب زندگی اچھے بناو بیوی بچوں کو اچھا رکھو مگر اتنا یاد رہے کہ جب خدا کا وقت آ جائے تو خدا کو مت بھولو کیونکہ ایک بزرگ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی اپنی دکان میں بیٹھا ہے شام کا وقت ہے بھرچک بزار ہے اور اس بزار جب ختم ہونے کو آئے بکتی لگی اور جب بزار ختم ہونے کو آتی تو پبلک کا دھیر خوب لگتا ہے وہ انسان دکان کا دھندہ خوب چلا ہوتا آئیسا ایسا بزار سے گھر آگی کا ختم ہونے لگی جب بزار میں سناٹ آیا اس اپنے نوکروں کو حساب کتاب دیا اس کو الگ کیا پھر خود نے دکان کے ساتھ جو حساب تھا وہ اس سے جیب میں ڈالا دکان بند تھی بند کرنے کے بعد میں مہتاجی ساتھ میں آیا گھر پر پہنچے مہتاجی کو چھٹی دی وہ گھر پر آیا گھر پر اپنی ماں کے پاس بیٹھا بیوی بچوں کے پاس بیٹھا دوستوں کو کچھ مل لیا آئے تو اس کے پاس بیٹھا رشدار کے پاس بیٹھا آہستہ آہستہ یہ بھی سب کٹے گئے کھاپ بھی کٹے گئے بیوی کے ساتھ بیٹھا بچوں کے ساتھ بیٹھا اپنے کمرے میں بیوی بھی سو گئے بچے بھی سو گئے آخر یہ تھکا تھا تھے سے سوچا مجھے صبح دکان کھولنی ہے یہ بھی لمبی تان کا جب اوڑ کر سویا تو خدا اپنے بندے کو کہتا ہے کہیں میرے بندے دکان میں نے دی بیوی میں نے دی بچے میں نے دی ہے یہ دندہ میں نے دیا تجارت میں نے دی پیسے میں نے دیا عزت میں نے دی میں شام سے سوچ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں سے چھڑا کر میں تجھ کو اپنے لئے علق کروں مگر اتنا تو خودگرد کہ رات کو جب سب سے علف کر دیا میں نے تجھ کو تو تُو نے سب سے محبت سے بات کی مجھ سے ایک دو لفت کہہ دیتا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دیتا اللہ پاک مجھے رب سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمت کا یا ارحم الرحمن